السلام علیکم نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان آسم صدیقی ناظرین 11 ستمبر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ساؤت ایشن کمیونٹی جو ہے بڑی تیزی سے امریکن پارلیمنٹ امریکن کاؤنٹی امریکن پولیٹکس کا حصہ بنتی چلی آ رہی ہے اور اس میں تمام ساؤت ایشن کنٹری شامح ہیں لیکن انڈیا اور پاکستان کو بھی ہم نے دیکھا کہ بہت تیزی سے انہوں نے جو ہے وہ پارٹسپیٹ کرنا شروع کیا اور جہاں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں کاؤنٹی سے سینیٹر کانگریزمن ہر جگہ کم سے کم فائٹ کرنا شروع کی اور اس کے آج 2021 میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت جگہوں پر جو ہے ساؤت ایشن کمیونٹی نے اپنا رول ادا کرتے ہوئے ایک اہم پوزیشنز حاصل کی آج ہم چلتے ہیں سندیب شروع سرف کے پاس جو کہ پلینو سٹی کانسل پلیس سیون کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور ساؤت ایشن کمیونٹی جو ہے ان کو وہاں جانتی ہے ان کو وہاں سپورٹ کرتی ہے اسی یہی وجہ ہے کہ آج وہ ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں ایز ای آہ کمیونٹی چینل کے کہ ان کو پرموٹ کریں اور اپنے لوگوں کو بتائیں کہ ان کو ووٹ کریں آہ آہ تھینکیو سو مچ آپ کا سندیب آہ صاحب آپ کو ہمارے پروگرام میں آنے کا جی شکریہ آسنگ بھائی سب سے پہلے میں سبھی کو رمزان کی مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور یہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میرے کو اپنے چینل پہ لیا انٹرویو کے لیے سندیچو امریکن پولیٹکس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹرمپ ساپ کے حلابہ اگر ہم نیچے سے پولیٹکس سٹارٹ کریں تو جو جو بھی پولیٹیشن چاہے وہ نیچے لیویل کا ہو یا اوپر کے لیویل کا ہو کانسل لیویل کا ہو یا کانگریزمن ہو وہ اپنے علاقے میں اپنے جو ایریے میں بہت جان پہچان رکھتا ہے بہت لوگ اس کو جانتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں تاکہ اس کے بعد پھر ہم جو ہے فردر آگے چلتے ہیں جی جی تو میں انڈیا سے ہوں اور میرا جن لکھنو شہر میں ہوا انڈیا کے اور میں لکھنو سے سیدھے جب آیا ہوں سیدھے یو ایس آیا ہوں اور میں پہلے جیسے کی جادے تر لوگ ہوتے ہیں میں بھی آئی ٹی کورپریٹ میں کام کرتا تھا اور لیکن میں کمیٹی سرویس ہمیشہ کرتا رہا ہوں اپنی پوری زندگی سے لکھنو میں بھی میں کرتا تھا یہاں پہ بھی آکے کر رہا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ آئی ڈو گیپ بیک اور اس طریقے سے میں نے یہاں پہ بھی اسی طریقے سے کمیٹی میں انوالڈ رہا اور کافی ہلپ کرے میں نے میڈیکل کلینکس لگوائیں آئی کلینکس لگوائیں اپنے لوگوں کے لیے کیونکہ بہت سے میں نے دیکھا کی کیا ہوتا تھا کی بہت سے لوگوں کے والد والد آئے اپنا آتے تھے تو ان کے پاس کوئی انشورنس نہیں ہوتا تھا تو ان کو بچھانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی ہم نے پھر یہاں پہ اپنے جو انڈیا پاکستانی ڈاکٹرز ہیں ان کے سنگ مل کر کے یہاں پہ کیمپ لگانا شروع کرا میڈیکل کلینکس ڈینٹل کلینکس اور اس طریقے سے ان کے لیے سفری سرویس کری اس طرح سے دیرے دیرے کام کرتے کرتے سوسائٹی میں سب لوگ جاننے لگے اور پھر دیرے دیرے پھر یہ ہوا کہ کیوں نہ ایکٹی پولٹکس میں بھی اپنے بندے آئیں تو جس سے کہ ہماری باتیں سٹی لیویل پہ یا سٹیٹ لیویل پہ یا نیشنل لیویل پہ بھی سنی جا سکیں جو ہماری دکتیں ہیں یا ہماری سمسیاں ہیں ہمارے لوگوں کی تو ان کو تو میں اس طرح سے میں دیرے دیرے کرتے ہوئے یہاں تک پہنچاؤ اس مقام پہ اور وہ بھی کمنٹی کے سپورٹ سے ہی پہنچاؤں اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو کانسل کا الیکشن ہوتا ہے یہ امپورٹنٹ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پر بھی اس طرح کے الیکشن ہوتے ہیں کانٹی سے ریلیٹڈ وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ چھوٹے بزنس مینوں کو جو ہے پرابلم ان کی سالف کرتے ہیں تھوڑا ساس کے بارے میں بتائیں یہاں پر اتنی امپورٹنٹ کیوں ہوتی ہے جی دیکھیں یہ کانٹی کے الیکشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہمارے لیے کیونکہ یہ ہمارے سیٹی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور کانسل میں ہمارے سیٹی سے ریلیٹڈ سارے ڈیسیزنز لیے جاتے ہیں جیسے کی روڈز کے ڈیسیزن ہوگی کہاں پر پارک بنے گا کیا انویسمنٹ ہوگا جو فرس رسپاونڈر سے ہمارے فائر پولیس میڈیکل ان کے اوپر کس طرح سے ٹریننگ ہوگی کس طرح سے پیسہ لگائے جائے گا اس کے علاوہ جو اپنی سیٹی کی جتنا ڈیولیمنٹ ہے اور سب سے ضروری چیزیں ہیں کہ جو سیٹی کے آپ کے ٹیکسز ہیں وہ سب کنٹرول کرتی ہیں اور اس کے علاوہ سمال بزنس جتنے سیٹی کے اندر ہیں ان کے کیا رولز ہوں گے تو یہ سیٹی کے الیکشن ہماری روزانہ کی زندگی میں ہر قدم پہ ہمیں سیٹی میں رہنا ہے سیٹی کے فیسلٹیز یوز کرنی ہے سب سے زیادہ انپارٹنٹ الیکشن ہے اور ہم لوگ سب سے ایک تھم ووٹ دیتے ہیں اس الیکشن میں جا کے جی ناظرین یہ بھی ایک بڑا علمیہ رائے ساؤٹ ایشن کمیونٹی کا کہ جو ووٹنگ جب بھی آتی ہے تو ووٹنگ کے سلسلے میں ہم رات تک کام کر کے اور صبح ووٹ ڈالنے نہیں جاتے ہیں میں نے یہاں پر کئی الیکشنز میں ریپورٹنگ کی ہے گیا ہوں تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ شروع میں تو بڑا جوش اور جذبہ ہوتا ہے روز آنا جو آفیسز ہوتے ہیں آپ لوگوں کے اس میں لوگ آتے ہیں لیکن جب ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو ہم شاید لائن میں کھڑا ہونے آپ پسند نہیں کرتے اور اب تو پری ووٹنگ ہے اور میں ابھی آپ سے پوچھوں گا کہ پری ووٹنگ کب سے کب تک چل لی ہے ناظرین اگر آپ نے اپنی جگہ سٹی میں بنانی ہے اسٹیٹ تو بہت دور کی بات ہوتی ہے جہاں آپ رہتے ہیں اس کے آس پاس جو ہے وہی آپ کا گھر ہوتا ہے اگر آپ وہاں بزنس کرنا چاہیں اگر آپ وہاں پر کوئی بھی کام کرنا چاہیں کوئی انجیو کھولنا چاہے تو آپ کو سٹی سے تعلق رکھنا پڑتا ہے اس میں آپ ٹرمپ ایڈنسٹریشن اوباما ایڈنسٹریشن یا بائیڈن ایڈنسٹریشن کے پاس نہیں جائیں گے تو یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کی اپنی سیکسس کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس میں پارٹیسپیٹ کریں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کریں بلکہ جو بھی ساؤت ایشن کمیونٹی کا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ کمیونٹیز میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر فارم بھڑتے ہوئے بقاعدہ آپ کا وہ ہوتا ہے کہ آپ کس کمیونٹی سے ہیں تو ہم لوگ جو ہیں ساؤت ایشن کمیونٹی سے ہیں آپ دیکھیں پہچانیں سندیب صاحب وہاں پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سندیب صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے اور یہ آنے والے فیچر میں ہمارے لیے بہت بینیفٹ ہوں گے تو پھر ان کو ووڈ بھی دیں ووڈ دینا جو ہے نا وہ زیادہ ایمپورٹنٹ ہے آپ نہ کہ ہم جو ہیں وہ باتوں میں ٹائم نکال دیتے سندیب صاحب ایک اور چیز پوچھیں دی مجھے آپ سے کہ یہ جو الیکشن ہوتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا کہ کووڈ نائنٹین میں کافی پرابلمز ہوئیں اور آپ نے بھی وہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ بہت کام کیا ہے ویل فیر میں بہت کام کیا ہے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ایک ایک انفارمیٹیف ایڈوکیشن دی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر جو آپ نے کووڈ نائنٹین کے حوالے سے کہ کیا کیا کرنا چاہیے کیا دیکھا کہ لوگ آپ کو کیوں ووڈ دیں دیکھیں دو کارن ہیں میرے کو ووڈ دینے کے ایک تو پہلا چیز یہ ہے کہ میں نے کمیٹی کے لیے ہمیشہ کام کیا ہے اور آج بھی کر رہا ہوں ہمیشہ کرتا رہوں گا اور جیسا کہ آپ نے بتایا ہے جیسے کووڈ کے سمیے پہ میں نے بہت لوگوں کی مدد کی کئی سارے سمال بزنسز جب وہ سٹرگل کر رہے تھے بند نہ کریں آپ اپنی نکار تو اس طرح سے مدد کی اس کے علاوہ جو لوگ کو بچانوں کو کووڈ ہوا ان کے گھر پہ باہر سے ہم لوگ کھانا رکھنے گئے کہ آپ ان کے دروازے پہ کھانا رکھ دیتے تھے جا کے اور اس طرح سے کر کے کمیٹی کو ہم نے انوالل کر رہا کہ ہر روز دو چار لوگ کھانا بنائیں تو ہم لوگ جا جا کے ان لوگوں کی مدد کریں گے تو اس طرح سے بھی ہم لوگ نے بہت مدد کی اس کے علاوہ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے انڈیا اور پاکستانی ڈاکٹرز اور میڈیکل سٹاف کا ان لوگوں نے جب جب ضرورت پڑی ان لوگوں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور سب کو کووڈ پیشنٹ ہو یا کوئی بھی ہو سب کی مدد کی دوسرا ریزن کیا ہے کہ اگر ہم کو ایک پاورفول بوائس بننا ہے تو ہمیں فرنٹ لائن الیکشن پولٹیکس میں آنا پلے گا کیونکہ آپ دیکھیں کہ باقی کمیوٹیز کو یہ جتنے ٹاپ لیویل کے پولٹیشن ہیں یا پارٹیز ہیں وہ اس لئے سپورٹ کرتی ان کو معلوم ہے کہ ان کے لوگ ووٹ دینے آتے جب ہم ایک شروع ہو جائیں گے تو ہم لوگ ایک پاورفول وائس بن کے اوڑ دیں گے اور پلس ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے ہمارے ایسے ہیں کہ جو کالج میں پڑھ رہے ہیں جو پولٹیکل ایڈوکیشن کر رہے ہیں اور جانا چاہتے ہیں ان کو انٹرنشپ کی اپورٹیوٹیز نہیں ہیں ہم لوگوں کو سٹریم لائن میں بھی آ کر کے اس دیش میں آگے بہت بلکل بلکل بہت شکریہ سندیق صاحب آپ نے کافی اچھی انفرمیشن دی لوگوں کو اندازہ ہونا نہیں ہے کہ کالج ایلیکشن ایمپورٹن جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ زوننگ سسٹم ہوتے جو بزنس مین ہوتے ہیں اب جیسے ہیسٹن ہے ڈیلیس ہے یا اور دوسرے جو بڑے شہر ہوتے ہیں اور اس میں اگر ساؤت ایشن کمیونٹی کی تعداد بہت زیادہ ہو لیکن جو آفیس ہیں جو کاؤنٹی آفیس ہیں ان کی جو آفیس کی رہنمائی نہ ہو یا ان کے لوگ نہ ہو تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے اور لوگ جو بزنس کرتے ہیں اس میں بھی ان کو کافی پرابلم آتی ہے زوننگ نے کافی پرابلم آتی ہے تو جب آپ لوگ اپنے لوگوں کو لے کر اوپر آئیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں پر ایک کمیونٹی رہتی ہے اور وہ بورٹ ڈالنے چلے جائے تو یقینا اپنے لوگوں کو وہ اوپر لے کر آئیں گے جو کہ اپنی کاؤنٹی میں رہنے والے ساؤوٹ ایشن کمیونٹی کے علاوہ باقی تمام کمیونٹی کی بھی ویسے ہی خدمت کریں جیسے کہ وہ اپنی کمیونٹی کی کرتے ہیں امریکہ کی یہی ایک بہت اچھی بات ہے کہ وہ اداروں کے ساتھ مختلف جو ہیں وہ بڑا اچھا کارڈینیشن رکھتے ہیں لیکن جہاں پر کمیونٹی ہوتی ہیں وہاں پر کمیونٹی کے لوگ ہونا ضروری ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ نے پولیس میں دیکھا ہوگا کہ کمیونٹی اس کے کافی لوگ ہوتے ہیں اس کی وجہ ہوتی ہے کہ پولیس دپارٹمنٹ کو ہیلپ ملتی ہے ان کو جاننے کی تو آخر میں بس ہم چلتے ہیں سندیب صاحب کے پاس سندیب صاحب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کس طرح لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں تھوڑا سا election کے بارے میں بتائیں اور کب لوگوں کو ووٹ ڈالنے نکل چاہیے اور کون کون سی تاریخ جو ہے جی جی سو ارلی voting تو ہمارے یہ سنور سے سٹارٹ ہوگی ہی منڈے سے اور یہ سی ٹھلیں گی پھر نیکسٹ منڈے اور ٹیوزڈے کو بھی ہوں گی اور اس کے لابے election ڈے ہوگا فرس آف میں سو میری سو سب سے گزارش ہے کہ آپ آرلی voting میں ووٹ کر آئیں کیونکہ اس سمیں نہ آپ کو لائن لگنے کی ضرور پڑے گی اور آپ کسی بھی location پہ جا کے vote کر سکتے ہیں اگر آپ فرس میں تک ویٹ کریں گے تو آپ کی جو location ہے وہاں پہ ہی آپ جانا پڑے گا اور آپ کو لائک بھی لگنا پڑ سکتا ہے میں سب سے یہ گزارش کروں گا آپ اس سمیں جائیں اور میں دیکھ رہا ہوں پولنگ اسٹیشن میں میں وزیٹ کر رہا ہوں تقریبا پانچ منٹ سے زیادہ نہیں لگ رہا ہے آگر آپ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے اندر جا کے واپس اپنی کار میں بیٹھیں گے پانچ سے دس منٹ کٹ آئیں گے اور آپ کو کوئی لائن نہیں لگنی ہے آپ ووٹ کر کے آئیں کیونکہ ہماری سب سے گزارش ہے ہمارے ووٹنگ پرسنٹیل بہت کم ہوتا ہماری ساؤ ایشن community کا تو پلیز آپ میں جان رہا ہوں رمضان کے مہنے چل رہے ہیں تو تھوڑی سی آپ ووٹنگ کے ٹائمنگ سبھے آٹھ بجے سے شام کو پانچ بجے تک ہے اور سیٹرڈے کو بھی آٹھ سے پانچ ہے لیکن اگلے منڈے اور ٹیوزڈے کو سات بجے سے شام کو سات بجے تک ہے جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ اپنے پریوار اپنے دوستوں کے سن جائیں اور ووٹ کر کے آئیں بس یہی میری آپ سے گزارش ہے اور میں آپ لوگوں کو نراش نہیں ہونے دوں گا آپ لوگوں کے لیے ایک بگ وائس بن کے کام کروں گا سیٹی کے اندر جی ناظرین ان کے پاس پاور ہوگی تو وہ اور اچھا کام کر سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کی اور پرابلم سالف کر سکتے ہیں بہت ساری مدد ہوتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے لیکن جب آپ اپنے لوگ سلک کر کے بھیجیں گے تو وہ امداد واپس جانے کے بجائے واپس قومی ان کے کام کو دیکھتے ہو ان کی لگن کو دیکھتے ہو اگر آپ یہ سمجھ تے ہیں کہ وہ ہمارے لئے بیس کینڈیڈیٹ ہے تو پلیز نکلے اور ووٹ دیں سنجیش آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ آسین بھائی آپ کا بھی ناظرین پھر ملیں گے اس وقت تک کے لئے اتنا ہی خدا حافظ ملیں گے ناظرین Ch�士 pointing کن illegally PNG 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 بَتْل تیوی واشنگٹن